اچھا انڈیا پاکستان جیو ریلیشن ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ کھلاڑی ساتھ بھی آپ نے دیکھو کہ ابھی ایک وہ لیگ ہوئی ہے اس میں کھلاڑی ساتھ بھی کھیلتے ہیں نظر آ رہے ہیں وہ اپنے ملک اخمے بیانات دے رہے ہیں یہاں سے اپنے ملک اخمے بیانات آ رہے ہیں تو یہ سب کیا سلسلہ کیا چل رہے ہیں صاحب چھکتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں دیکھیں بیسکلی مسئلہ یہ ہے کہ جو انڈیا گورنمنٹ اور کسی بھی طور پر یہ پاکستان میں کوئی بھی چیز اسٹیبلش ہونے دینا نہیں چاہتی ہے آئی پی آل ایک بڑا برینڈ بن چکا اور وہ آئی سی سی کے لیے ایک مجبوری بن چکا کیونکہ پورا آل آور دا ورڈ جتے بھی پلیئرز ہیں وہ سارے ان کی نگائیں پورا سال آئی پی آل پی ہوتی ہیں کیونکہ وہاں سے ایک بڑا پیسہ ان کو بھی جنریٹ ہوتا ہے اور انڈیاں کرکٹ بورڈ کو بھی اور آئی سی سی کو بھی اسے بڑی ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے تو اسی دی آئی سی انڈیاں کرکٹ بورڈ کے خلاف جاہاں نہیں سکتا اور انڈیاں کرکٹ بورڈ کبھی بھی اپنی گورنمنٹ کی سرپستی کے بغیار بات نہیں کر سکتا تو انڈیاں گورنمنٹ کسی صورت بھی نہیں چاہتی کہ پاکستان میں کرکٹ کی فلو ہوگا پاکستان کا جو پی ایسرل ہے یا پاکستان میں جو کرکٹ کے سٹرکچر ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ گا اور پاکستان کرکٹ بورڈ وہاں سے ایک بڑا ریبینیو جنریٹ کر سکے اسی وجہ سے وہ کافی عرصے سے ہرڈل ڈال رہے ہیں یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے کافی واقعات جب پاکستان میں کرکٹ دوبارہ اسٹیبلش ہو رہی تھی اور دوبارہ بہال ہو رہی تھی تو اس میں رکاوٹ ڈالنے کے بھی بہر ہاتھ دفعہ کوشش کرتے ہیں لیکن انہیں رکاوٹ ڈالتے ہیں نا دیکھیں عبداللوف اگر رکاوٹ ڈالتے ہیں کبڈی کی ٹیم کو آپ ویزا نہیں دیتے ہیں اور جو ٹیم ہیں بھاگا بارٹر سے جاتی ہیں ان کو ویزا نہیں دیتے ہیں یہ پھر یہ جو کبھی سویٹزیلینڈ میں جا کے کرکٹ کھیلنا ہے برف میں کرکٹ کھیل رہے ہیں کبھی امریکہ میں جا کے سٹار لیگ کھیل رہے ہیں کبھی قطر میں جا کے کھیل رہے ہیں پھر اس کسی کی لیگ کو کیوں پر علاؤ کر دیتے ہیں اپنے پلیئر کو کیا کے پاکستان کے پلیئر کے ساتھ بھی کھیلیں ان کے خلاف بھی کھیلیں موسیقی کریکٹر کی بات کی نا سہید بھائی یہ شاید آفریدی نے بھی بات کی ہے انہوں نے کہا کہ لیلیت مودی سے کہ سیاست کو انوالل نہیں کرنا چاہیے کھیل میں یہ سٹیٹمنٹ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے لیلیت مودی شاید آفریدی کی بات سنیں گے دیکھیں شاید آفریدی شاید آفریدی نے بہت اچھی بات کی ہے کھیل میں اور یہ میں علی اس کو پھر بار بار کہوں گا اب ہر کنٹری میں جس کے کرکر ختم ہوتی ہے وہ اپنا کریکٹر بنا رہا ہے کوئی موڈلنگ کی طرف آ جاتا ہے کوئی سوشل میڈیا اتنا اوپر چلا گیا ہے اس میں اتنا پیسہ انوالو ہو گیا ہے اب اسی طرح باتیں کر کے میں رہ سکتا ہوں کسی طرح سکرین میں اور ہماری دکان اسی طرح چل ستی ہے کوئی ہمیں پاکستان کے خلاف بول دیں یا کسی بڑے پیر کے خلاف بول دیں یا کچھ بول دیں یہی سسٹم رہ گیا ہے بات کریں کہ سپورٹس میں کوئی ایسی گندی سیاتھ ہے تو ڈائریکٹ ان کو منع بھی نہیں کرتی لیکن چونکہ وہ پاکستان نہیں آرہے ہوتے پاکستان نہیں کھلالی بھی پیسے کل جا رہے ہوتے ہیں جیسے شوربکتر، آفیدی، رزاکورہ سب گئے بھی کھیلنے لیک اور جیسے سوڈر لینڈ میں گئے کبھی امریکہ میں چل گئے کھیلنے تو وہ پیسے ان کو پرسنلی طور پر مل جاتے ہیں تو اس کے لئے جا رہے ہوتے ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ بہامی سریز نہیں ہو رہی ہے اور ٹورنمنڈ میں پاکستان ٹیم بھی دوزار سولہ تک تو انڈیا گئی ہے ٹی ٹوئنٹی ورلکہ میں بھی کیا تو اس میں کوریج کے لئے تو ٹورنمنڈ میں ان کو اتراز ہے کہ پاکستان گورنمنٹ نے خود بھی بھیجا حالکہ انڈیا نے اس وقت بھی پاکستان سے کھیل نہیں رہا تھا بہامی سریز نہیں کھیلے لیکن پاکستان ٹیم نے نواز شیف صرف پرائم سٹر